مفتی عبدالشکور بلوچستان کے علاقے وٹ میں خوفناک حادثہ چھے پولیس اہلکار جانبہاک اور ایک زخمی لیویس حکام کے مطابق حادثہ پولیس اہلکاروں کی گاڑی اور ٹرک کے درمیان تصادم کے باعث پیش آیا اہلکار پولیس ٹریننگ کوئیٹا سے عید کی چھٹیا منانے اپنے گھر زلہ لس بیلا جا رہے تھے میتیں ابائی علاقے روانہ کر دی گئیں حکومت کا عوام کو عید سے پہلے مہنگی پیٹرل کا تحفہ پیٹرل دس روپے فی لیٹر مہنگا نئی قیمت دو سو بیاسی روپے ہو گئی مٹی کا تیل پانچ روپے اٹھتر پیسے فی لیٹر مہنگا قیمت ایک سو چیاسی روپے سات پیسے پر پہنچ گئی ہائٹ سپیڈ اور لائٹ ڈیزل کی قیمتیں بھر قرار حکومت اور پیجے مذاکرات پر آمادہ سراز الحق کی مفاہمت کی کوششیں رنگ لیائیں امیر جماعت اسلامی کی وزیراعظم اور عمران خان سے ملاقاتیں دونوں فریقن کا مذاکرات پر آماد کی کا اظہار پاکستان نے تمام شرائط پوری کر دی اب آئی ایم ایف کے پاس قرص نہ دینے کا کوئی بہانہ نہیں بچا وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں ایک جھلو الیکشن ہوا بڑے پیمانے پر دھاندی ہوئی جسٹس ساکیپ نصار نے اور اس لائن ٹرین منصوبے پر بھڑاس نکالی ساکیپ نصار راستہ نہ روکتے تو الیکشن میں نون لی کے بارے نیارے ہوتے فوجی قیادت کا عوامی حمایت کے ساتھ آئینی ذمہ دارگیہ نبھانے کا عظم آرمی چیف جینل آسی منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس اندرونی اور بیرونی خطرات کے خلاف قومی رد عمل کی مکمل حمایت کے عظم کا عیادہ شرکہ نے کہاں سکری قیادت کو چیلنجز کا مکمل ادراک ہیں سیکیورٹی فورسز مغربی سرحد کے ساتھ والے علاقے میں انٹیریجنس کی بنیاد پر کاروائیاں کر رہی ہیں جنوبی مزیرستان میں فورسز کے ساتھ چھڑک آٹھ دشتگردوں کو انجام تک پہنچا دیا کیا آئی ایس پی آر کے مطابق زیرہ سر ملان میں انٹیریجنس بنیاد پر اپریشن پاک فورسز کے دو جوان بھی وطن کی مٹی پر قربان ہوئے لانس نائک شویب علی اور سپاہی رفیق اللہ شہدہ میں شامل کیویز کو مسلسل دوسری شکست پاکستان نے دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں 38 رنز سے فتح حاصل کر لی پاکستان کو پانچ میچوں کی سیریز میں دو سفر کی برتری حاصل پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ بیس اوورس میں چار وکٹوں پر 192 رنز بنائے 193 رنز حدف کے تاکھب میں مہمان ٹیم 154 رنز بھی بنا سکی سیریز کا تیسرا میچ کل کزافی سٹیڈیو میں کھیلا جائے گا اور ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں آج موسم خوشکر گرم رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق بلائی خیبر پختوخہ کشمیر اور گلگت بلدستان میں چند مقامات پر آندھی اور گرد چمہ کے ساتھ بارش کا امکان ہے